بسم اللہ الرحمنی با اسلام علیکم میں ٹیلے ایفیون آج میں بہت ہی مصیدہ اور سا کریمی چکن پاسٹا بلیو می اس پاسٹا کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بچوں کا نہیں بڑھوں کا بھی فیورٹ ہوتا ہے تو ایک پار اس ریسپی کو صحبو ٹرائی کریں تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتی ہوں اس کے لئے آپ پین میں دالیے دو ٹیبل سپون آف وائل اور اس میں دو ٹیبل سپونی آپ چاپ کر کے گالک یا نینگلہ سن کے دال دیجے تھوڑا سہل آئیے میں لائیے اس میں ایک میڈیم سائز کا آنین چاپ ڈال دیجے اور اس کو تھوڑا سا سوفٹ ہونے تک پکا لیجے اس میں دالیے آدھا کلو بول لیس چکن اور کلر چینڈ ہونے تک اس کو بھون لیجے اور اس کے بعد اس میں دالیے وان ٹیسپون سالٹ اور آدھا ٹیسپون آب اس میں دالیے گرم مسالہ پاودر ٹیسپون آب اس میں ڈالی اور آئیگنو اور ایٹالین ہرمز ملتا ہے وہ وان ٹیسپون ڈال دیجے چلی فلیکس وان ٹیسپون ڈال دیجے اور بلیک یا وائٹ پیپر جو ملتا ہے نا کالی مرچے یا سفید جو ہوتی مرچے وہ وان ٹیسپون ڈال دیجے اچھی طرح ملا لیجے مسالہ جل نہ جائے کیونکہ ہم اس کو تیز چھولے پر پکا رہے ہیں اب اس میں ڈالیے چھوٹ ٹیسپون آف اینی کائنڈ آف پاسٹا سوس اور جب پاسٹا سوس بھی ڈال دی ہے تو بھی ہلا لیجے تاکہ نیچے سے یہ جلے لگ پڑے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ڈال دی ہوں دو ٹیبل سپون آف کیچپ تو اس کو ہلا ملا کے اس کو ڈھک دیجے اور پانچ مٹ تک دھیمی آج پر پکائیں تاکہ چکن اچھی طرح گل جائے ٹھیک ہے پانچ مٹ بعد یہ چکن اچھی طرح دیکھیں ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیے ایک کپ مشرووم سلائس کر کے اور ایک کپ ہی ڈالیے آپ شملہ میں سلائس کر کے اچھی طرح ملا لیجے اس کو زیادہ دل پکانے کی ضبط نہیں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل پاسٹا میں نے آدھا کلو پاسٹا لیا تھا اس کو بوائل کر لیا ہے تو بوائل ہونے کے بعد تھوڑا سا یہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ملا لیجے اچھی طرح اس کے ساتھ اب ہماری اس کی کوکنگ ڈن ہو گئی یہ چولہ بن کر دیجئے اس کو سائٹ پی رکھ دیجئے ہم ہم وائٹ ساوز بنا لیجے ایک پین میں آپ ڈالیے دو ٹیبر سپون مکھن کے وہ جب ملٹ ہو جائے تو اس میں ڈالیے دو ٹیبر سپون آٹے کا اور اس کو ایک آت میٹ بھوننے کے بعد دو کپ آپ اس میں فل فیٹ ملک ڈالیے تاکہ کریمی سا بنے اور اچھی طرح اس کو ہلائیے تاکہ اس میں لمس نہ بنے اس وقت ٹھیک ہے تو اب ہم جیسے ہلانے کے بعد لمس نہیں بنیں گے تو اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ہاف ٹی سپون اوریگنو اور ہاف ٹی سپون کالی کے سفید والی ملچے ڈال دیجئے اور وان فور ٹی سپون ڈال دیجئے آپ اس میں نمک اچھی طرح مکس کر دیجئے اچھا دھیان رکھیں اس میں لمس بلکل نہ بنے وانہ بہت برا سا ٹیسٹ آتا ہے میں نے چیز سلائس میں ڈالے ہیں آپ اس میں آدھا کپ بھی ڈال سکتے ہیں شریڈ کر کے چیز یا اس طرح چیز سلائس ڈال دیجئے اچھی طرح مکس کر کے اس وقت تک پکائیں جب تک یہ اس طرح کی کنسسٹنسی میں نہ آجائے تو جب اس طرح کا ہو جائے تو ہیٹ آف کر دیجئے اب ایک پین کو گریز کیجئے بٹر کے ساتھ اب ہم لیئرنگ کریں گے پہلی لیئر آپ لگائیں گے اس پاسٹا کی جو ہم نے پاسٹا with chicken and vegetables بنا کے رکھا ہے تو سب سے پہلے اس کی لیئر لگا لیجئے اب اس کے اوپر آپ ڈالیے white sauce white sauce کو بہت اچھی طرح پھیلا لیجئے پورا اس کے اوپر کیونکہ یہ سادہ جب لیئرز میں آتا ہے نا تو اس کا بہت مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے اس کو تھوڑی دیر bake کرنے کے بعد جو اوپر خوبصورت سا ایک texture بنتا ہے نا چیز کا تو وہ تو پھر دیکھنے قابل ہوتا ہے اوپر سے میں ڈالوں گی ثرڈ لیئر ہوگی شریجر چیز کی اس کو آپ اچھی طرح ان دو لیئرز کے اوپر پھیلا لیجئے جتنا لیئر زیادہ ہوتا ہے نا اتنا ہی تیسٹی زیادہ بنتا ہے تو میں دو لیئرز میں لگا رہی ہوں کیونکہ اتنا سامان میں دو لیئرز میں فینش ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو چلیں آپ پھر اس کے بعد ہم دوبارہ لیئرنگ کر لیتے ہیں اپنی اگر آپ اس کو نا لیئر کر کے bake نہیں کرنا چاہتے تو وائٹ ساوس اور یہ سب چیز وغیرہ ویسے ہی ملا کی کھا سکتے ہیں لیکن جو لیئر کرنے کے بعد تھوڑا سا bake کرنے کے بعد جو اس کا flavor ہوتا ہے نا وہ اور enhance ہو جاتا ہے اور زیادہ تیسٹی لگنے لگتا ہے تو چلیں میں وائٹ ساوس دوبارہ سے لیئر کر رہی ہوں سب سے ٹاپ موس لیئر یوزیلی چیز کا ہی ہوتا ہے کیونکہ چیز جو color change ہو جاتا ہے اور وہ جو melt ہو جاتا ہے تو اوپر سے وہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے تو چلیے میں اس کو الاسٹ ٹاپ موس لیئر چیز کو اچھی طرح بہت سا چیز ڈال لیتی ہوں ہماری لاسٹ لیئر ہو گئی ہے میں نے اون کو پری ہیٹ کیا ہوا تھا 350 ڈگری فیرنہائٹ پر تو اس کو پنہ مٹ کے لیے بیک کر لیجئے اور جب یہ بیک ہو جائے تو پانچ مٹ اس کو تھوڑا در تھنڈا کول ڈاؤن ہونے دیئے اور پھر گرم گرم نوش کیجئے تو چلیے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ